اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا برین ٹیسٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ریزرٹس بھی بتاؤں گا کہ آپ کا مائنڈ کتنا شعب ہے آپ کو سکرین پر کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی اور ہر تصویر کے ساتھ ایک سوال پوچھا جائے گا جس کے جواب کے لیے آپ کو 20 سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا اس 20 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب تلاش کرنا ہے اور نیچے کومنٹ میں بتانا ہے اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ 20 سیکنڈ کے بعد میں آپ کو جواب بھی بتاؤں گا تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو نمبر ایک سکرین پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں چار گلاس ہیں اور چاروں گلاسوں میں ڈیفرنٹ اوبجیکٹس رکھے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ کس گلاس میں زیادہ پانی ہے تو دوستو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تو دوستو اس سوال کا جواب ہے گلاس سی جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ نمبر سی گلاس میں جو اوبجیکٹ ہے اس کا والیم باقی اوبجیکٹ کی نسبت سب سے کم ہے لہٰذا اس گلاس میں سب سے زیادہ پانی ہوگا نمبر دو سکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں موجود ٹینکس میں اگر پانی کھولا جائے تو کون سا ٹینکس سب سے پہلے بڑھے گا دوستو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب تو دوستو اس سوال کا جواب ہے ٹینک ایپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینک سی سے ٹینک بی بلوک ہے اور اسی وجہ سے ٹینک بی ای اور جی میں پانی نہیں جا سکتا اور دوسری سائیڈ پر ٹینک ایچ بی بلوک ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے بڑھنے والا ٹینک ایپ ہوگا نمبر تین اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہوتل کے واشروم میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے اور باہر حال میں کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں ان میں سے کون اس عورت کا قاتل ہے تو دوستو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب تو دوستو اس سوال کا جواب ہے نمبر چار ٹیبل والا آدمی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی پر ایک شان بیٹھا ہے اس کی کرسی ریسٹروم کے بلکل پاس ہے اس کے علاوہ اس کی ٹیبل پر چاکو بھی نہیں ہے اس کی شرٹ نیچے سے پھٹی ہوئی ہے اور شرٹ کا ایک ٹکڑا لاش کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کی گردن پر ایک سکریچ بھی ہے یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ وہ آدمی ہی اس عورت کا قاتل ہے نمبر چار سکرین پر ظاہر ہونے والی تصویر میں کون سی بیلی اصلی ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب تو دوستو اس تصویر میں صرف ایک ہی بیلی ہے جو کہ یہ والی ہے یہ یہ والی باقی سب ریپلیکشنز ہیں نمبر پانچ دوستو فرس کریں آپ کے پاس ایک پلیٹ ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے ساتھ ایک خالی گلاس ایک ماچس کی ڈبی اور ایک وائن کروک ہے آپ نے پلیٹ کو ٹچ کیے بغیر سارا پانی گلاس کے اندر ڈالنا ہے تو یہ سب آپ کیسے کریں گے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ وائن کروک کو پلیٹ کے درمیان میں رکھنا ہے اس کے بعد ماچس کی ایک تیلی کو کروک میں لگا کر اس کو آگ لگا دینی ہے اور اوپر گلاس کو اٹھا رکھ دینا ہے اب جیسے جیسے ماچس کی تیلی جلتی جائے گی ویسے ویسے کروک سارا پانی اپنے اندر جذب کر لے گا اور اسی طرح پانی گلاس میں جمع ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے ان سوالوں کے کیا جواب دیئے اور میرے بتایا ہوئے جواب آپ کو کتنے پسند آئے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اگر یہ ویڈیو دیکھنے کا مزا آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹکوشن بھی اون کر لیں تاکہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹکوشن مل سکے ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ